بریگیڈیٹ رائیڈ حریص نباز صاحب موجود ہیں ان سے ذرا سلسلے میں مزید گفتوق کرتے ہیں تو حریص صاحب ایک تو پلینرز تھے جنہوں نے یہ سب پلین کیا سارا منصوبہ بنایا اور ایک وہ لوگ تھے جو فیزیکلی انوالف تھے توڑ تھوڑ میں جلاو گھراو میں وہاں مارک اٹھائی میں اب ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا کس کس نویت کی کاروائی ان دونوں طرح کے افراد کے خلاف ہو سکتی ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ جو پلینر سے ایڈیگوٹر سے ظاہر ہے ان کے خلاف صرف سروائی ان کی وجہ سے یہ صرف رکھ ہوا کیونکہ ایک نیراتیب بلڈ کر لیا گیا پچیس مائی دوہزار بائیس سے کہ جس طریقے سے آپ نے آپ نے اپنے ان پر یہ ساریٹسنوں کو انوالف کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلین نیراتیب بلڈ کیا گیا اور وہ پھر کلوی نیشن اس جو یہ بنائنے کو ہو جائے یہ بڑا خیر سرینڈ ہے اور ایک جو لوگوں کے ہاتھ سے پھیلے ہیں اور ایم شور کہ ان کے خلاف اتنی زیادہ سخت سروائی نہیں ہوگی لیکن جنہوں نے بلیننگ ایڈیگوٹر کے برین واش کی ہے ان کے مائنڈ کو پلیوٹ کیا ان کو انسیگیز کیا کہ جاؤ اور جا کے منٹی کنٹرول مستر منٹی کنٹرول مستر پچھاؤ ایڈنگ دیر ڈیزرپ اپنیشن خلاف کروائی کی جائے گی لیکن جو بہتاوے میں آگئے ہیں اور آریس صاحب یہ جو قد اعتصابی کا عمل جو فوج میں ہیں جس کے تحت بتایا گیا کہ وہ لوگ جو سیکیورٹی قائم رکھنے میں ناکام رہے جس میں ایک لیفٹرنٹ جنرل سمیت تین افسران ہیں ان کو بھی نوکری سے برقاست کر دیا گیا ہے ڈیفنیٹلی نو مائی کا جو واقعہ آریس صاحب یہ تو ہے ہی بڑا ہی غلط اور مضمت جتنی کی جائے کام ہیں سیاہ ترین ہے لیکن اس سے پہلے ماضی میں کیا کوئی اس طرح کی خود اعتصابی کی فوج میں مثال ملتی ہے بلکل آپ کے سامنے آپ کی دو دن سال پہلے دیکھیں ایک تری سال لیفٹرنٹ جنرل سری سال جنرل کو چودہ سال قید دی گئی سیول کے کورٹ میں اس کے بعد ایک وان سال برگیڈیس کو ایکسیگوٹ کیا گیا جیسے نہیں اس کو سرائے موت دی گئی تو میرے خلال میں اور ہمارا بڑا سخت یہ خود اعتصابی جنرل سیلپ اکاؤنٹنگ جو ہے کوئی کمپروائز نہیں ہوتا آپ کے سامنے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ایک لیفٹرنٹ جنرل اور دو اور اپسٹر کے بعد سیون مور اپسٹر سی بینجے جنرل سیون بگیڈیس آپ دین ٹرائیڈ پر یہ حصہ کے حالات کے اندر جنرل ان کے انچرینٹ ہوئے ہیں اس کے بعد ایک پورسٹار جنرل دو پورسٹر ہیں ایک نوازی ہے اور ایک سانے دو ہیں ان کو ان کے خلاف کروائی ہو رہی گیا پھر اس کے بعد تین ایفٹرن جنرل نے ریٹائیڈ ان کی بگمار کے خلاف اور ان کی خلاف کر رہی ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے اس پر ایزی لکراسٹ بوٹ بیڈونٹ بلیب کہ آپ نے کسی کوئی یونیپارم میں کوئی آپ کی سیکس سے ہے یا آپ کی ریز کونسی ایریے سے پنجابی ہے چندی ہے بلوٹی بینجی اور یونیپارم بھی ہم صرف زیادہ پاکستان کے ذیب کے ذمہ دار ہیں اور آئین اکاروں سے اس کو خلاف کہتے کرنے ہیں اور آئین اکاروں سے کہتے کرنے ہیں اس لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اسی طرح بھی آلسو وانٹ کی اکراس اکاونٹوبلیٹی ہونے کی جو پلانیز ایڈی سکتے تاکہ آئندہ اکٹیٹرنٹ اور آئندہ کوئی کلٹیکل پارٹی یا کچھ جتھا یا وہ گروہ بارہ انکرہ جوکر نے کرے کہ لازم ہی چھوڑ دیرہ بھی ہونے چھوڑ دیرہ تو آئین اس کونسس میں بات کی جاتی باربر پور کمائنڈر سانسر میں کہ اس کو ہم سخت کروائی کرنی کہیے اور آئین اسی طرح ہم بہت ہوتی ہے کہ کسی کو بھی سزا نہیں ملتی ہے تو سبل لوئر اپنی مرضی کا کرنے کی جازت ہے اس کے بعد اس جسین کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں سکرین پورٹ پاکستان میں جا سکتے ہیں بڑے ایسے موقع ہیں کہ وہاں تو ان کو ریمیڈیز مینی ہیں اور ساتھ یہ کوئی ابھی کورٹ نہیں بنے ہمارے سیمرٹین کورٹ قوالیٹی اس کے فنکشنل کرنے ہیں اور ان میں سبل سے قوشی جاتی ہیں ان کو صداییں ہوتی ہیں اور کچھ کو جو جو زیادہ کہ نہیں ہوتے سیرے تو وہ بچ بھی جاتے ہیں ایٹنگ یہ جو بھائی ایک افہام پیدا کر دیا ہے کہ پتہ نہیں فوج کیا کرے گی فوج نے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے فوج رہست پاکستان کے سکھڑی ہے آئین و قانون کے مطابق چھڑی ہے اپنی زمین دلی کو پورے احساس ہے شہدہ کے بارے میں فوج بہت سنسیٹر ہے تو کوئی ہم کمپرمائز بنی نہیں کرتے ہیں اور یہ آج دی جی آئیش پیل نے اپنی سٹارٹ میں ہی ساری باتیں کیا کہ ان کو ہم کیا جواب دیں گے شہدہ کی سیملی کو کیا جواب دیں گے اس کے تو اس کے مرال کو کیا فرق پڑے ہیں آئندہ جو باہروں میں بیٹھے ہیں ہیں نوجوان اور جو کوئی روزانہ شہید ہو رہے ہیں پیچھلے ایک دو مہینے کے اندر نینٹی پائیو آفٹر شہید ہوئے ہیں تو حریص صاحب اب یہ بھی بتائے گا کہ جو ملیٹری کوٹس کا طریقہ کار اور پروسیجر ہے وہ کتنا مختلف ہوتا ہے سیول کوٹس سے چونکہ سیول کوٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کئی سال تک ایک کیس چلتا رہتا ہے ہیرنگز ہوتی رہتی ہیں لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں تو ملیٹری کوٹس کو کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کریں گے آپ سیول کوٹس سے دیکھیں یہی تو مین ڈیفرنس ہے کہ یہی تیج ہے کہ انساف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں نظر آتے ہیں آپ کے سامنے انٹرنیٹلی کوٹس کو گلوشن جاتے ہیں پھر جو ملیٹری کوٹس مارسل ہوئے تھا پاکستان میں ایک چیز ہے وہاں پر انہیں کوئی نکتہ نہیں نکالا تھا کوئی میل بھی نکالا تھا کہ یہاں پر آتا ہے یہاں پر آتا ہے یہاں پر آتا ہے یہاں دیفرنس کو سنو نہیں گیا کمپلیت وہاں پر آتا ہے اس سے پتہ کلتا ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا سٹرانگ اور اس کے بعد یہ فریر سسٹم ہے کہ اس نے کوئی بھی اپاہم نہیں چھوڑا تھا تو اس میں پھر اپیر فاق تو ہوتا ہے ہماری سب تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیئے یونان میں کشتی الٹنے کا علم ناک حادثہ اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بد جانے کی آس میری درخواست ہے وزیراعظم کے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی دی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگنروں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے